کہ اس بار میں پنجاب میں جو میں رویہ دیکھ رہا ہوں اور جو لوگوں کا موڈ دیکھ رہا ہوں یہ ایک چیز مجھے عجیب ہو رہی ہے تاجب بھی ہو رہا مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کیونکہ ماضی میں پی ایم ایل این جو ہے پیپلز پارڈی کی چند ماہ کے لیے اتحادی رہی ہے تو زیادہ میری بھی حمدرد ان کے ساتھ ہے لیکن اس بار لوگ یہ نہیں کہ وہ لوگ ووٹ نہیں کرنا چاہے لیکن پتہ نہیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ لوگ پی ایم ایل این سے کوئی شدید طریقے سے کوئی نفرت کر رہے ہیں لوگوں میں مجھے ایک نفرت کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے جس میں میں لوگوں کو بھی کہوں گا کہ نفرت کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے لوگ بہت بیزار ہیں پی ایم ایل این کی پولٹکس سے پنجاب کے لوگ تنگ آ چکے ہیں یہاں پہ ان کی طرز حکمرانی سے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ کی فیسلیٹیز خاص طور پر جو ہے پندرہ سال اقتدار میں رہی ہے پی ایم ایل این سے زیادہ رہی ہے لیکن ہیلتھ کی فیسلیٹیز آج بھی پنجاب میں زیرو کے برابر ہیں سفر کے برابر میں آپ دیکھیں پنجاب میں کوئی بھی ایک اچھی ہاسپٹل نہیں بنا سکے آج سموک کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں جو صورتحالے آلودگی ہے لیکن ظاہر ہے جن لوگوں کو یہ سموک جن کو ہٹ کر رہی ہوگی جن لوگوں کی صحت کو خراب کر رہی ہوگی تو وہ لوگ کہاں جائیں گے کہاں علاج کر رہے ہیں بڑے بڑے دعویٰ کرنے والی جماعت جو کہ صرف اور صرف جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف بات کرتی ہے پی ایم ایل این جو ہے کہ ہم نے موٹر وے بنا ہے اور یا تو ایسے کارناہ میں گنواتے ہیں جو کارناہ میں ان کے تھے بھی نہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارناہ میں وہ بھی پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ اپنی الیکشن کی کیمپینوں میں اپنی تقریروں میں بھی کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹم بم ملک میں انہوں نے دیا کبھی کہتے ہیں سی پیک انہوں نے دیا کبھی ایک تھرکول انہوں نے دیا انہوں میں کوئی چیز انہوں نے نہیں دی لیکن افسوس کی بات ہے ایک تو دوسروں کے کریڈٹ گنواتے ہیں لیکن کیا پاکستان کے اور خصوص اور میں میرے پنجاب کے بھائیوں بہنوں کا کیا یہ حق نہیں تھا کہ ان کو کسیت کی بنیادی سہولیات دی جاتی کیا وجہ ہے کہ آج بھی علاج کے لیے لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان بھر کے لوگ علاج کے لیے وہ نائی سی ویڈی جا رہے ہیں یہیں پنجاب کے اور پورے پاکستان کے ہمارے دوستوں ہیں وہ علاج کے لیے چلٹن ہاؤسپٹلز پہ وہاں جا رہے ہیں جو گمبٹ میں ہمارے انسٹیٹوٹ ہے لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگس ٹرانسپلانٹ کا وہاں جا رہے ہیں تو یہاں پہ بیسک ہیلٹ آج تک فیسلیٹی دینے میں پی ایم ایل این بری طرح ناکام رہی انہوں نے صرف چند ان پروجیکٹ پہ فوکس کیا جس میں ان کا کوئی اپنا فائدہ تھا انہوں نے کوئی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں لے کے ہے جس میں عوام کا فائدہ ہو کیونکہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے انسان کی سب سے زیادہ پراریٹی کیا ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی سہت ہوتی ہے اور سہت کے شعبے میں مکمل طور پر انفرشنٹلی پی ٹی آئی بھی بری طریقے صحیح نہ کام رہی پی ٹی آئی کو کسی فیلڈ میں کوئی کام نہیں کیا عمران خان نے کسی فیلڈ میں کوئی کام نہیں کیا لیکن پی ایم ایل این نے سہت کے شعبے میں کوئی بھی کام نہیں کیا آج بھی میں بتائیں کہ علاج کے لیے پی ای مل این جبکہ ہمارا پاس حال یہ ہے کہ مجھے خود اگر سٹنٹ ڈلے مجھے خود سیوئر ہارٹ اٹیک ہوا تو میں ہیدر آباد کے نائی سی ویڈی میں رات کو ساڑھے چار بجے گیا کہ مجھے پتا تھا میری سرکاری ہسپنٹ میرا علاج کر سکتی ہے کیا پی ای میلین کی لیڈرشپ کسی سرکاری ہسپنٹ میں اپنی علاج کروا سکتی ہے نہیں کروا سکتی چونکہ ان کی وہ پروائیٹی نہیں ہے اگر آپ کو خدا نے اتنا کچھ دیا ہے آپ اپنے بخار کے لیے بھی باہر جا سکتے تو غریب عوام کے لیے کون سوچے گا غریب عوام کو سہلت کی سہولیات کون دے گا غریب عوام کے لیے ساری چیزیں کون دیکھے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پارٹی کے دوستوں نہیں بتایا ضرفقالی بدہ صاحب بیٹھے ہیں باقی میڈم نایاب بیٹھی ہیں اور سارے لوگ یہاں کھڑے ہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی نے اپنی کیمپین کیلئے جو بھی پرنٹنگ مٹیرل لگایا جہاں پہ بھی لگایا وہاں پہ وہ مٹیرل اتارا گیا کبھی یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے جو ہے کوڈ آف کانٹیکٹ میں وہ مٹیرل پورا نہیں اترتا کبھی کوئی اور بہانہ کیا انتظامیہ صفائی کر رہی وہ مٹیرل نکالا جا رہا ہے اور آپ جا کے دیکھیں کہ پی ملن کا اپنا مٹیرل الیکشن کمیشن کی وائلیشن کے باوجود لگا ہوا ہے پنجاب میں یہ جتنے ہیں میرے صحافی بھائی یہ جا کے آپ اس کو میں غلط بیانی کر رہا ہوں آپ جا کے دیکھیں پی ملن کے وہ اس طرح کے سارے مٹیرل لگے ہوئے ہیں تو میں الیکشن کمیشن سے ایک موتبانہ گزارش کر رہا ہوں ہم پولٹیکل پارٹی ہیں پاکستان کے قیام سے لے کے آج دن تک پاکستان کو آئین دینے والی پارٹی پاکستان کو اٹمی طاقت دینے والی پارٹی ہیں ہم وہ کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہیں جو کہ ہاتھ ساتھی طور پر لوگ لیڈر بنے یا چور دروازے سے لیڈر بنے ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی جو بھی رویہ ہو وہ تمام جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے یہ قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا نام لے کر یا اس کی آڑ پہ یا کچھ لوگ اور گھنڈا گردی کر کے پیپلز پارٹی کا کوئی بھی پرنٹنگ مٹیریل یہاں سے ہٹائیں اور باقی جماعتوں کے پرنٹنگ مٹیریل یہاں پہ لگے رہیں اگر جو پولیسی ہوگی وہ ساری پولٹیکل پارٹیز کیلئے ایک پولیسی ہوگی میں موتبانہ گزارش کرتا ہوں کیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان سے پنجاب کی چیف الیکشن کمیشنر سے کہ براہ مہربانی فوری طور پر اس کا نوٹس لیں پیپلز پارٹی کا جو بھی پرنٹنگ مٹیریل اس کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے اور ہم نہیں چاہتے کہ ایک پرامن محول کو ہم چاہتے ہیں کہ سارے پرامن محول چلے لیکن اس طرح کی اوچھے ہتھکنڈے برداشت نہیں کیے جائیں گے مطلب ایک شرافت سے پیپلز پارٹی چلتی ہے پیپلز پارٹی کی شرافت کو کسی بھی صورت میں پیپلز پارٹی کی کمزوری نہ سمجھا جائے ہم ہر چیز میں قانونی رستہ اپنے اختیار کریں گے اور قانونی طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک لادلے سے قسمتی جان چھوٹی ہے تو دوسرے لادلے کے لیے جو ہے وہ خصوصی انتظامات اگر کیے جارے ہیں ان کو خاص ریایت ہے خصوصی دوسرے لادلے کو جو کہ پہلے بھی اس ملک کی تباہی کے یہ لوگ سبب بن چکے ہیں ان دونوں لادلوں نے اس ملک کو آج اس نویت پہ پہنچایا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو جس نے تباہی کے کنارے میں پہنچایا ہے پھر بعد میں پی ایمل این پہلے بھی اور ابھی بھی جس طرح انہوں نے ایکانومی کی تباہی اور بربادی کی ہے اس کی ذمہ دار اس ملک میں پی ٹی آئی اور پی ایمل این ہے تو کسی بھی صورت میں ان دونوں جماعتوں کے یہ کالے کارنامے جو ہیں اس کا خمیزہ یہ قوم نہیں بھکتے گی اب اب قوم جو ہے وہ دس پوائنٹ ایجنڈا جو کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا ہے واحد امید ہے اس ملکی اب وہ دس پوائنٹ ایجنڈا